بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میری بینوں اور بیٹیوں میں آج آپ کے لیے کالے چنے مسالے دار بنا رہا ہوں یہ رات کو میں نے بگو کے رکھ دیئے تھے تقریباً دس پندرہ گھنٹے جو ہے نا یہ بھی گیرے ہیں ابھی میں ان کو پریشر ککر لگا کے بلکل سوٹ جو ہے نا وہ عبال لوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے پریشر ککر میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں میں نے جو مسالہ لیا ہے اس کے لیے ایک پیاز بلکل بری کٹا ہوا ٹھیک ہے ادرک اور لسن کی جو ہے نا یہ ایک کھانے کا چمچ دنیا اور گرین چیلی جو ہے یہ مسالہ کچھ یوں ہے کہ حلدی آف چمچ گرم مسالہ آف چمچ اور دنیا پوڈر ایک چائے کی چمچ اور زیرہ ایک چمچ کالا نمک چائے کی چمچ اور ایک چمچ میں جو ہے نا یہ سرک مرچ وہ میں رکھنا بھول گیا ہوں سرک مرچ اور تقریباً ایک سو گرام جو ہے ملی لیٹر یہ میں تیل ڈالوں گا اس میں ٹھیک ہے جی یہ ہیں ہمارے مسالے تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ فرائی پونڈ میں میں نے تیل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تیل اس میں ڈال دیا ہے تیل گرم ہونے تک جو ہے نا ہم تھوڑا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی تیل گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیاز پیاز ایک پیاز ہی بس کافی ہے اس کو القبرون جو ہے یہ آپ کر لیں اس میں میں آپ ایک چمچ جو ہے یہ ادرک اور لیسن کا پیس جو ہے نا یا آپ تازی بھی کٹ کے جو ہے نا یہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گرین چیلی چھوٹی چھوٹی بلکل جو ہے نا چھوٹے ٹکٹو میں یہ کر لیں چوب کی ہوئے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں یہ اللہ جی ابھی ہمارا جو ہے نا یہ مسالہ جو ہے نا یہ سب مسالے جو ہے اس میں ڈال دیں کیونکہ پیاز زیادہ ہے براؤنی کرنا بہت ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا پانی جو ہے اس میں ملا دیں جی تاکہ مسالہ جل نہ جائے ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہے نا یہ چنے اس میں ڈال دیں یہ بغیر سوس کے میں نے بنائے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بغیر سوس کے بنتے ہیں دلکل مسالے دار جو ہے نا یہ چٹ پٹے جو ہے نا یہ تھوڑی سی مرچ مرچ بھی اس میں جو سپائسی ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ مردوں کے لیے جو ہے نا یہ بہت ہی انمول توفہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمد دے جی یہ آپ بنائیں کیچن میں جائیں ٹھیک ہے بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو اگر میری ریسپی آپ کو پسند لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جی یہ تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں جی ٹھیک ہے کمنٹس میں لازمی کچھ نہ کچھ میرے انصلہ افضائی کے لیے لکھا کریں ٹھیک ہے تو دوستوں کے آگے شیئر بھی کریں جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افضو امان میں رکھے اور میری ریسپی جو ہے یہ میں تو بہت شنک شناک تو نہیں کرتا مگر انشاءاللہ میری ریسپی آپ کو مایوس نہیں کریں گی تو نیکس ریسپی کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ